اسلام علیکم آج ہم آپ کو ایک ایسے پہاڑ پر لے کر جا رہے ہیں جہاں کا نظارہ دیکھنے لائک ہے اس پہاڑ پر جانے کی وجہ وہاں کی فوبصورتی اور اثار قدیمہ میں ایک ایسا پہاڑ جہاں پر پانی کا ایک بھی چشمہ نہیں ہے پھر کیسے ہزاروں سال پہلے کے لوگ اس پہاڑ پر جا کر یا وہاں رہ کر بط بناتے اور ان کی پوجا کرتے تھے ہمارے گروہ میں شامل ہیں میاں عارف میاں محسن ریان احمان محمد عبداللہ جو میرا بیٹا ہے اور میں صبح ساڑھے آٹھ بجے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا اس پہاڑ پر پہنچنے کے لیے ایک ٹریک بنا ہوا ہے جس پر آپ صرف پیدر چل سکتے ہیں یہاں کچھ بچوں نے ہمیں اوپر کی طرف جاتے دیکھا اور ہمیں روپنے کا اشارہ کیا اور پھر انہوں نے اپنے گھر کے پودے سے آڑو لاکر ہمیں دیئے ان کا یہ توفہ ہمیں بہت پسند آیا جب بھی آپ ہائیکنگ پر جائیں تو آپ کو ایک ہی سپیر سے چلنا ہے بار بار پانی پینہ اور بیٹھ جانا آپ کے حوصلے کو پس کر سکتا ہے یہ ملتی ہم سے بھی ہوئی جس کی بنجا سے دو گھنٹے کا سفر ہم نے اڑائی کھنٹے میں دیکھیا موسیقی جوڑ کر ایک پکھنڈی پر چلنا مناسب سمجھا جو کہ تھوڑا آسان تھی مگر اس کی قیمت ہمیں آگے جا کر آدھاک کا بھی پڑی جب اسی ٹریک پر جانے کے لیے ہمیں زیادہ چڑھائی کرنا پڑی جو لوگ ہائیکنگ اور ٹریکنگ کا شوق رکھتے ہیں اور وہ یہاں آنا چاہتے ہیں ان کو بتاتا چلو کہ منگورہ سے انیس کلومیٹر مارم جمبہ روڑ پر ایک گاؤں سیر واقع ہے سیر کے اندر سے یہ ٹریک اوپر لنگڑیال کی طرف جاتا ہے تقریباً تین کلومیٹر تک یہ ٹریک سیف ہے لیکن انتہائی مشکل سیف اس لحاظ سے ہے کہ دائیں اور بائیں گرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور مشکل اس لیے ہے کہ آپ کو پروپر اوپر کی طرف جلائی کرنی ہے لیکن تین کلومیٹر کے بعد پر جو راستہ ہے وہ انتہائی خطرناک ہے جہاں ایک لنگے کی گلتی بھی آپ کی جان لے سکتی ہے اس ٹریک پر آٹھ سے دس گھر بھی واقع ہیں اگر وہاں کے لوگ آپ کو دیکھیں گے تو چائے پانی ضرور پوچھیں گے اگر فروٹ کا موسم ہو تو آپ کو فروٹ آفر کریں گے اگر سردی ہوگی تو آپ کو یقیناً وہ گرنجادر وغیرہ آفر کریں گے عبداللہ کو ہم نے ساتھ لیت لیا تھا مگر ہم ڈر رہے تھے کہ اس کی وجہ سے وہ سکتا ہے کہ ہمیں سفر عدودہ شوڑ کر واپس آنا پڑے لیکن عبداللہ نے ہمیں حیران کر دیا اس نے ٹاپ پر جانے کی اپنی خواہش پوری کیس اور باقی میمبر سے بھی مضبوط ثابت ہوا ہمارے گروپ کے کچھ میمبر بار بار تھکاوڑ کا ظہار کرتے تھے ان کا حوصلہ تب بڑھا جب ہم نے اوپر سے ایک ایسے شخص کو نیچے آتے دیکھا جو جنب بھی نہیں سکتا تھا مگر وہ اپنے کان کے لیے نیچے جا رہا تھا اس کی وجہ سے سن میں حوصلہ مڑ گیا اور پھر باقی کا سفر ہمارا بہت جلدی تیہ ہو گیا موسیقی 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 یہاں پر پانی کا ایک چھوٹا سا تلاب بنا ہوا ہے جہاں سے جانور وغیرہ پانی پیتے ہیں اور یہ بھی یہاں سے پانی کا پائت گزرتا ہے جو یہاں سے ٹوٹ گیا اور کچھ پانی یہاں سے نکرتا رہتا ہے یہاں پر آپ کو دو سائڈوں پر پہاڑ نظر آئیں گے باقی دو سائڈوں پر خوبصوت نظاریں کچھ لوگوں کا ہائیکنگ کرنے والوں سے ایک ہی سوال ہوتا رہے کہ آپ اتنا مشکل سفر کر کے صرف ایک مورتی یا ایک جیب یا ایک آفشار دیکھنے گئے تو ان کے لیے ایک ہی جواب ہے کہ شوق کا کوئی مور نہیں اور جب بھی آپ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کوئی ایڈونچر کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی نہیں تھکتے کیونکہ تکاوٹ آپ کو واپسی پر ہوتی ہے پہانوں پر چڑھنا آسان ہوتا ہے اور اتنا مشکل کیونکہ جڑھائی پر آپ اپنے شوق سے جا رہے ہوتے ہیں اور واپسی آپ کو مجبوراں کرنا ہوتی ہے اس سے آگے کا سفر انشاءاللہ نیسٹ ویلاغ میں ملتے ہیں نیسٹ ویلاغ میں تب تب کے لیے اللہ حافظ